السلام علیکم پیارے فرنڈز کیسے ہو آپ کا میزبان آصیف اگین حضر خدمت ہے ویلکم ٹو میر چینل نیچر اینڈ سائنس مد آصیف کے ساتھ اچھا فرنڈ مجھے کافی دوست نے کہا کہ سر جو آپ ہیں مطلب جڑی بوٹیوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں تو اس میں یہ کیا سین ہے تو پہلے تو یہ ایک بات میں کلیر کر دوں کہ جو اکسیر گری ہے جو کیمیا گری ہے یہ دونوں طریقوں سے ہی ویلڈ ہے اور دونوں طریقوں سے ہی ہوتی ہے کیمیکلی طریقے سے بھی ہوتی ہے اور جڑی بوٹے کی یہ مختلف طریقے ہیں مختلف لوگوں کی ہر کیمیا گر کی ہر اکسیر گر کی جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا پہلی بات تو یہ کلیر ہونی چاہیے تو آج ہم کافور کو قائم کرنے کا ایک آپ لوگوں کی من پسند جو ہے ایک آسان سا طریقہ میں آپ لوگ کے ساتھ لے کر آیا ہوں جس کو یہاں پہ شیئر کریں گے اور آپ لوگ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے کافور کیمونار کریں گے یہ میرا پارٹ ٹو ہے یعنی دوسرا طریقہ ہے ایک میں نے پہلے دیا اور یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے بھی ہم کافور کو قائم کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے پلے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ڈیلی کی بنیاد پر آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں مستفید ہونے کا مطلب ہے کہ آپ میری ویڈیو سننے کے بعد کوئی ایک اکسیر شروع کر دیں اور پھر اس کے بارے میں مجھ سے رہنمائی لیتے رہیں میں آپ لوگ کو گائیڈ کروں گا سننے کی ہاتھ تک نہیں اچھا جی کافور کو قائم کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے یہ بھی ایک انتہائی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے جی آپ نے دس دولہ جو ہے وہ کاؤپر سلفیٹ نیلہ تھو تھا توتیا یہ آپ لوگوں نے لینے جی دس دولہ یہ ایک ڈلی کی صورت میں لینے یا جیسے بھی ملتا ہے اس کو لینے اس کو آپ لوگوں نے خود جو ہے نا وہ گرائنڈ کر لینے اچھا طریقہ سے کھرل کر لینے پیس لینے ایک کڑائی لینے ہیں آپ لوگوں نے آنی کڑائی مطلب ایک لوہے کی آپ لوگ کڑائی لینے اور اس کے سینٹر میں فار اگزمپل یہ ہے اس کو گرائنڈ کیوں کو اکٹھا کر دے ایک ٹکی سی بنا کر رکھ دیں اور نیچے آپ لوگوں نے آگ جلانے ہیں کچھ نہیں رکھنا کڑائی کے نا نیچے نا اوپر کے بیچ میں توتیا ایسا ویسا کوئی کام نہیں سیمپل کیا کرنا ہے نیلے تھوٹیوں کو لینا ہے اس کو آپ نے پیس لینا ہے اور اکٹھا کر کے ایک ٹکی سی کی صورت میں کڑائی کے سینٹر میں آپ نے رکھ دینا ہے اور نیچے سے آپ نے نرم لکریوں کی آگ جلانے اب آگ کوئی گھنٹہ کوئی دو گھنٹے نہیں جلانے پندرہ سے بیس منٹ میکسیمم اتنی جلانے کہ آپ کا جو جو توتیا ہے نا وہ گرم ہو جائے یعنی ہم نے نیلے تھوٹا کو گرم کرنا ہے اس کو ہیچ دینی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا یعنی اس کا نا تو ہم کوئی کشتہ بنا رہے ہیں کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جب آپ لوگوں نے ہٹ دے دے تو اب آپ آپ تھوڑے لمحے کے لیے بے شک آگ بند کر سکتے ہیں اب اوپر سے آپ نے ایک سیر یعنی ویسے تین پاؤ ورنہ ایک سیر زیادہ سے زیادہ یعنی یہ اتنا ہونا چاہیے آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے توتیا کو اب یہ بھی ایک ٹرک ہے ایک عمل ہے کہ بھئی ہم نے توتیا کو پانی میں مکس کرنا تھا تو نیلہ تھوٹا کو گرم کرنے کی کیا ضرورت تھی اور میں امید رکھتا ہوں آپ لوگ مجھے اس بات کا بتائیں گے کہ بھئی ہمیں اس کو پہلے گرم کرنے کی کیوں ضرورت پڑی جو ہم نے جب اوپر سے پانی ڈال رہے ہیں تو اس میں بھی ایک لوجک ہے اس میں بھی ایک ریزن ہے ہم نے پہلے توتیا کو گرم کرنا ہے اس کے بعد اوپر سے ہم نے پانی ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے جیس طرح میں آپ لوگ کو عمل بتا رہا ہوں آپ نے سیمیلرلی اسی طرح کرنا ہے تو آپ ہنڈر پرسن جو ہیں وہ اس پہ کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد اب آپ نے تین پاؤ میں سجسٹ کر رہا ہوں ایک سیر تک زیادہ زیادہ پانی اس کڑائی میں ڈال کے توتیا کو اس کو مکس کر دے اب آپ نیچے سے آگ جلانا سٹارٹ کر دے آگ اب بھی نرمی ہونی چاہیے تیز نہیں ہونی چاہیے یعنی پانی کو جوش دینا ہے پانی کو آپ لوگوں نے گرم کرنا ہے جب آپ کا پانی ایک پاؤ رہ جائے یہ کچھ ٹائم لے گا اب اگر دیکھو میں اس کو سلنڈر پہ یا تیز آگ جلاتا ہوں تو یہ پانی within hour یعنی ایک گھنٹے میں یا پچاس منٹ کے اندر اندر ختم ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہم نے آستہ ایستہ پروسس کو کرنا ہے آپ نے آستہ ایستہ نرم آگ پہ اس کو پکانا ہے توتیا کو پانی میں اچھا جب آپ کا وہ جو پانی ہے وہ ایک پاؤ رہ جائے گا تو آپ اس کڑائی کو اٹھا کر نیچے رکھ لیں یعنی آپ نے ایک کام یہ ایک آپ کا پروسس ہو گیا آپ کا ایک دن لگ جائے گا اس میں یہ ہو گیا اب آپ لوگ کیا کریں گے جیسے میں نے سینڈ بات کا طریقہ پچھلی دفعہ بتایا تھا similarly آپ اسی طریقے سے کریں گے اب آپ کڑائی لیں گے اس میں ریت سے اس کو بار دیں گے اور اس میں ہم پیالی رکھیں گے پیالی میں ہم کافور رکھیں گے پچھلی ویڈیو میں طریقہ اور تھا اب پروسس سیم ہی ہوتا ہوتا ہے یعنی کام عمل جو ہے وہ سیم ہوتا ہے اگر ہمیں سمجھا رہے تو ہم ہر طریقے سے کر سکتے ہیں ہمارا میٹیریل جو ہے ہماری جو پروڈکٹ ہے یہ جو ہمارے رییکٹنٹس ہیں مطلب یہ جو چیزیں ہم اوپر ایڈ کرتے ہیں کوئی زماد کر رہے ہیں کوئی ہم اوپر اس کے ڈروپ وائز گرا رہے ہیں یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اسی طرح آپ نے کڑائی لینی ہے اس میں آپ نے ریت رکھنے ہیں ریت میں آپ نے پیالی رکھنا ہے پیالی میں آپ نے کافور رکھنا ہے اور اب چینکہ یہ پانی پہلے زیادہ پانی تھا مطلب وہ جو برگ مدار والا ہمارا پروسس تھا وہ تین سیر پانی تھا اب والا پانی صرف ایک پاؤ ہے اس میں آپ لوگ کیا کریں گے اس میں آپ اس کے اوپر ٹپکائیں گے توتیا والا پانی نیلے تھوتے سے ملا جو پانی ہے یہ آپ اس شنگرف کے اوپر ٹپکا دیں گے آپ کے ایک دن لگ جائے دو دن لگ جائے مطلب آپ ایسا کریں کہ آدھ پاؤ ایک دن کر لیں چھ سات گھنٹے کا عمل اور آدھ پاؤ جو پانی ہے وہ دوسرے دن کر لیں چھ سات گھنٹے دو دن کے اندر اندر آپ نے کرنا کیونکہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے جو نیلت ہوتا ہے جو کافرسل فیٹ ہے جس کو توتیا بھی بولا جاتا ہے یہ ایک اہلہ درجہ کا چھوڑ بھی ہے اور اس کی ڈریکٹ بھی ایک سیرے بنتی ہے اور یہ چیزوں کو بلکل قائم بھی کرواتا ہے قائم کرنے میں یہ بڑا ہیلپ فول اور مامن ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگ کو بتاتا جاؤں ہمارے پاس جو آپ دھاتے ہیں جیسے شنگرف ہوتی ہے رسک پور ہوتی ہے دارچکنا ہوتی ہے ورکی ہوتی سب سے زیادہ جو قائم کرنے کے لیے استعمال چیز کی جاتی وہ توتیا کیا جاتا ہے اور یہ سب سے زیادہ شنگرف پہ افیکٹیو ہوتا ہے اس کو جلدی قائم کرواتا ہے ایس کمپیٹ ٹو ادھر دوسری الکری میٹرز جو ہیں ان کی نسبت اچھا آپ لوگ نے اب وہ جو ہمارا آ گیا پانی آپ لوگوں نے کٹھا کر لیا اب اس کو ڈروپر میں کر لیں چھوٹی جو بوٹل ہے اس میں ڈال لیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ایک ایک چویا کر کے ٹپکانہ ہیرز وہ کافور کے اوپر اب یہ آپ کے اپنی اکل ہے اپنی دنائیہ کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے ایک منتی بند ہے تو وہ بھی ڈروپر پاس رکھاتا ہے دو منٹ بعد اوپر یا دس منٹ بعد اوپر تین چار کترے جو ہے ڈروپ وہ گرا دیتا ہے جیسے کرتے ہیں جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھی ایک بار آگ کے پر دوبارہ جانا ہی نہ پڑے تو اس کو بوٹل فٹ کر دے ایسے نہیں کام کرنا ہے تو پھر پروپر کریں آپ وہ میڈیسن وہ دعا وہ اکسیر تیار کبھی نہ کریں جس کو آپ خود ٹائم نہ دے سکتے ہو جس پہ آپ پروپر ورک نہ کر سکو پر چڑھ کے کام کریں پھر اس پہ آپ کامیابی ہوتی ہے اگر ایک چیز کو اگنور کرتے ہو یا اس کو لائٹ لیتے ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اچھا اس کے اوپر آپ نے نا وہ چلتے ہیں اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں آپ کا اب جو کافور ہے یہ اعلیٰ درجہ کامیابی نار ہوگا اس کی نسبت یہ اس سے اچھا ہے وہ اس سے اچھا ہے دونوں پارٹ آئیں میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ اس طریقے سے بنا لیں یا جو میری پچھلی ویڈیو کافور کامیابی نار کی تھی جو ارکھ ہم نے برگمدار کا لیا تھا اس کے ساتھ بنا لیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا دونوں میں سے ایک طریقہ اپنا لو دونوں ہی اچھی ہیں تو اس طریقے سے آپ کافور کو قائم کر سکتے ہیں آئی ٹھنک آپ لوگ کو یہ طریقہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا کہ توتیا کو گرم کرنا ہے پانی ملانا اس پانی کو ہم نے کافور پر دینا ہے دینا کس طریقے کڑائی میں ریت رکھ کے اور پیالی رکھ کے یہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے اور ڈروپر کے ساتھ دیں تو بہت اچھا ہوگا نرم نرم آگ دیں تو آئی ٹھنک آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوگی اور آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے یا اس ویڈیو پہ عمل کریں گے یا اس پہ کریں گے کسی ایک طریقے سے آپ ضرور کافور کو قائم کریں گے پھر اس کا روگن بنائیں گے اگر روگن بنانا چاہتے ہو تو وہ بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ روگن بھی بنا سکتے ہیں کافور کا جو حد درجہ کا احلہ کوالٹی کا ہوتا ہے تو نیکس ویڈیو تک اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان میں رکھیں اور میرے لئے بھی دعائیں کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ